دیکھیں آئندہ پانچ سال تو بڑی دور کی بات ہے انڈیا آگلے دو تین سال میں بہت کچھ کرے گا پاکستان کی نسبت پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے اس کی نسبت تو وہ اپنی آڈینس کو اپنی ملک کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کے سارے خواہ پورے کر دوں گا حالانکہ اگر ہم انٹرنل یا انڈویجولی دیکھیں نا تو انڈیا کے بہت سے ایسے جو ہے وہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کے اندر لوگ اس سے متفق نہیں ہیں پاکستان کی اگر پرائیMIN độ کیسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ادھر سے انویسٹر لے گے آتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کی پبلک کو ریف دیتے ہیں وہ وہاں سے انویسٹر نہیں لے گا جاتے ہیں وہ وہاں سے پیسے ماتنے جاتے ہیں وہ پیسے لے کر آتے ہیں تھیکھا وہ پیسے وہ اپنے کے لیے لے کے جاتے ہیں ہمارے کے لیے نہیں لے کر آتے ہیں اور سب سے مین چیز جو ہے وہ بیسیکل ہمارے جتنے بھی پرائیم منیسٹر ہے ان کو پروپر ایجوکیشن نہیں تھی ہیلو ٹو ایبریون مائنیم اس محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا یوٹیوب چینل زبیر وطنی آج کی جو ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے آج ہم پاکستان سے پاکستانی پبلک سے کویسٹن کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور ورسز انڈین اکانومی کے اوپر انڈیا کے پرائیم منیسٹر نارندر موڈی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر میں تھرڈ دفعہ انڈیا کا پرائیم منیسٹر بنا تو میں انڈیا کے خواب پورے کر دوں گا انڈیا میں ڈویلپمنٹ سے ڈویلپمنٹ کی طرف لے کے جاؤں گا اور انڈیا میں غربت ختم کر دوں گا جیسا کہ انڈیا میں انڈیا کا جو پرائیم منیسٹر نارندر موڈی کا جو فرس ٹین ایور تھا انہوں نے انڈیا کی جو اکانومی تھی وہ دسویں نمبر تھی سیکنڈ ٹینئور میں انڈیا کی اکانومی پانچویں نمبر تھی اور اب انڈیا کے پرائیم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں انڈیا کا تھرڈ دفعہ پرائیم منسٹر بنا تو انڈیا کی اکانومی کو تیسری بڑی دنیا کی اکانومی بنا دوں گا اور تو آئیے اپنی پبلک سے جاتے اور ان سے ریوز لیتے ہیں کہ کیا انڈیا کے پرائیم منسٹر انڈیا کو ابرتی ہوئی مویشت بنا دے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل دو بیرو بطنے کو سبسکرائب کر دیں اور پاس لگے بیل گنڈی آئیکن کو ہلکا تا پوش کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف علی بھائی کیسے ہیں آپ تھوڑا نساز یہ تھوڑا نساز ہے آپ ہم یہ بتائیں کہ آج کا جو ہمارا ڈوپی وہ پاکستان کی اکانومی کی اوپر ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کی اگر بات کرے تو اس وقت پاکستان کی اکانومی کس دہانے پر کھڑی ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی ہے نا وہ کافی ورس سیچویشن پر ہے مطلب کہ بہت زیادہ امپرومنٹ کی زورت ہے ہماری لاشت کافی ویڈیوز کے اندر میں نے اگر کو بتایا کہ جو اکانومی کے احلات نا وہ بہت کافی بہت خراب ہیں ٹھیک ہے یہاں تکہ ہم پاکستان ایم ایف سے کرزہ ہی لے رہے کوئی ایک کس دینے کے لیے بھی کرزہ ہی لے رہے تو آپ اس سے جج کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہے پاکستان اگر اس میں میں بات کروں تو انڈیا کے پرائیم منسٹر ننریندر موڈی کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا تیسرا ٹین اور اگر میں تیسری بار پرائیم منسٹر بنا انڈیا کا تو میں انڈیا کے خواہ پورے کر دوں گا تو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا کے پرائیم منسٹر ننریندر موڈی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتے ہیں مجودہ سٹیٹویشن کو دیکھ مجودہ سٹیٹویشن کے ساتھ سے انڈیا کے حالات بہتر سے بہتر کی طرف جا رہے ہیں تو کافی بہتر ہو رہے اور وہ کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جن سے وہ اپنی آڈینس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف ٹھیک ہے باقی یہ جو سیڈ کا لالا چینہ یہ جو کرسی ہے اس کے لیے ہر بندہ افٹ کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے جس سے اگلا بندہ جو ہے مطمئن ہو جائے تو وہ اپنی آڈینس کو اپنی ملک کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کے سارے خواہ پورے کر دوں گا حالانکہ اگر ہم انٹرنل یا انڈویجولی دیکھیں تو انڈیا کے بہت سے ایسے جو ہے وہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کے اندر لوگ اس سے متفق نہیں ہیں کیونکہ ہاں نو ڈاؤٹ پی ایم جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہت سے چیزیں کر رہا ہے لیکن نیچے بیٹھ کے فور ایکزمپل اس سیچویشن پہ آپ گریب گریب ہیں جو نیچلے درجے کے ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں آپ ان کے درجے پہ جب بیٹھ کے سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا پرائیم منسٹر وہ کون کون سی امپرومیٹس کر رہا ہے کون کون سی نہیں کر رہا اگر اس میں میں بات کرو تو انڈیا کے جو انڈیا کے پرائیم منسٹر اندر اندر موڈی کا فرسٹ ٹینیور تھا تو انڈیا کی ایکانومی دس میں نمبر پہ تھی جب سیکنڈ دفعہ آیا تو انڈیا کی ایکانومی پانچ میں نمبر پہ آگئی ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تیس تھرڑ دفعہ بنا تو انڈیا کو میں تیسری بڑی ایکانومی میں لے آنگا تو کیا لگتا ہے کہ کب تک پاکستان کے پرائیم منسٹر بھی یہ چیز سوچنے پر مادہ ہوں گے بیسکلی اس کے ٹینیور کو دس سال ہو گئے ہیں اگر ہم کمپیر کریں نا اپنے پاکستان کے پرائیم منسٹر کے ساتھ جو ایکس گزر کے گئے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ دھائی سال تین سال ساڑھے تین سال اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں گیا تو جو کہتے ہیں نا کھانے کا ٹینیور وہ کھانے کا ٹینیور یہ صرف کھائی سکتے تھے ایک کھایا اگل آیا اس نے بھی کھایا اگل آیا اس نے بھی کھایا تو یہ سوچنے کے لیے اس کے پاس کافی ٹائم تھا اگر اس نے پہلے دھائی تین سال کھایا ہے نا پانس سال بھی کھایا تو پھر اس کے پاس اگلے پانس سال بھی لگایا ہے تو اگر وہ اس نے دس سال یہ لگا دیا تو اگر اس کو اور بھی پانس سال ملیں گے تو ہوویس نہیں приним gasper دے گا پاکستان میں کیوں پاکستان کی جو منسٹر ہیں پانچ سال پورے کیوں نہیں کرتے پرائیم منسٹر انڈیا میں دس سال مہدی کرنے جا رہا ہے اور دس سالوں میں بہت ساری بہت سارے انویسٹر لے گا ہے ریسینٹلی انڈیا یو ایس گیا ہے اور بہت ساری کنٹری میں گیا ہے فرانس گیا ہے ادھر سے بڑے سے بڑا انویسٹر لے گیا ہے اپنی کنٹری کو ڈیویلپ کرتے آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان اس طرح کیوں نہیں لگتے اس طرح کی چیزوں پر بیسکلی پاکستان کے اندر نا سب سے زیادہ جو مین ایشو وہ لیک پولنگ ہے ٹھیک ہے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کی لیک پولنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو پتا ہے کہ ایک بندہ پرائم منیسٹر بن گیا نا اب اس نے اس کے پانچ سال گزار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس طرح کی ان پہ وہ اٹیکس کو کیا رہا کرتے ہیں انٹرنل کرتے ہیں یہ اس طرح کے ٹرپنگ سسٹم بناتے ہیں کہ اس کو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے مطلب وہ کر کے اسمبلیت اڑوا دیں گے تو خود آ جائیں تو یہ ان چیز یہ دیکھیں اویر نہیں سی نہیں ہے نا اور سب سے مین چیز جو ہے وہ بیسکلی ہمارے جتنے بھی پرائم منیسٹر آیا نا ان کو پروپر ایجوکیشن نہیں تھی پروپر ایجوکیشن نہیں تھی یہ سب سے مین چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اگلے پانچ سال کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا پاکستان کی یوز کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا جب ابھی کے لیے تو کچھ نہیں آ رہا یہ ہمارا کل امان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس چیز کو بہتر کریں گے اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا بہتر ہے لیکن ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر تھوڑا سوچیں کہ ہمارا پاکستان ایک طرح سے ڈیڑھ سال کا ڈیفالٹ ہو گیا ہوا بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن کی یہ شو نہیں ہو رہا لیکن ڈیفالٹ ہو گیا ہوا ہمارا پاکستان اور اگر میں اس میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا کے آگے پانچ سال انڈیا کے جو آگے آنے والے پانچ سال ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ان کی Sauce Management کے پانچ سال ہیں بے شک ایک میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ گزرا گیا ہے کھانے والا کرنے والا ابھی وہ ایمپرومنٹ سکر رہا ہے we integrate into the توڑے بہت سے مسئلہ ہوں گی جی اب کوئی بھی متفق نہیں ہوتا اپنے حکمران سے 100% کوئی بھی متفق نہیں ہوتا پوری وامم نہیں ہوگی لیکن وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہو رہا ہے نا governors ہمارے اگر ہم پاکستان سے کمپیر کرے تو ہمیں بھی ویسے کمپیرن بنتی نہیں کمپیرنگ اس میں اگر میں سوٹے سے انڈ پر ٹوپک انڈ کرنے لگا ہوں کہ جیسے انڈیا میں ٹیسلا کمپنیز آ رہی ہیں اور بہت ساری کمپنیز آ رہی ہیں انفیکٹ کے انڈیا میں آئی فون کے پلانٹس لگ رہے ہیں ٹیسلا کمپنیز آ رہی ہیں اور ایلون مسک کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آئی ہے وہ یوچ فین میں انڈیا کے جو ریندرم ہوتی ہے اس کا میں بہت بڑا فین ہوں تو پاکستان کو کوئی اس طرح کی آئی ہیں یہ پاکستان میں اس طرح کی کمپنیز آ رہی ہیں بیسیکلی پاکستان میں انیویسٹر نہیں آیا ٹھیک ہے جب انیویسٹر آتا ہے نا تو اویسلی انیویسٹر ایک تو تھینکیو کرتا ہے کیونکہ انڈریکٹلی اس کو منافع مل رہا ہوتا ہے اگر وہ انیویسٹر کرے گا تو اس کا ڈبل ملے گا تو وہ تھینکیو کرتا ہے تو پاکستان میں انیویسٹر آئے گا آئے گا تو تھینکیو کرے گا تھینکیو کرے گا تو ویلکم ہوگا ملکل اور اینڈ والا میرے یہ کوئشن ہے کہ پاکستان کی حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں پاکستان کس طرح اپنی ترقی کی طرف جا رہا ہے جس طرح ہمارا پروسی ملک انڈیا جا رہا ہے جب تک پاکستان کی امام جو ہے وہ وہ کوئی انیشیٹیو کہ میرا حکمران پسندیدہ یہ ہے میرا یہ ہے میں نے اس کو جتانا ہے میں نے حق کا جب تک فیصلہ نہیں کریں گے نا تب تک پاکستان کبھی بھی ترقی گام زنیوں سے پاکستان کی پبلی کو چینج ہونا جائیے پھر ہی ہماری ہمارے پاکستان کی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ ہمارے اسلام کے اندر بھی ہے کہ جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے ہی حکمران ہوگے عوام ٹھیک ہوگی تو حکمران بھی ٹھیک ہو جائے چلے علی بھائی آپ سے ملکے بہت اچھا لگا بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا حرون احمد حرون احمد بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائے الحمدلہ کیا کرتے ہیں آپ میں بی ایسی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں بی ایسی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں اب ہم یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی سٹویشن چل رہی ہے وہ پاکستان کی ایکانومی کی بات کریں تو پاکستان کی ایکانومی کس دہانے پر کھڑی ہے پاکستان کی ایکانومی اس وقت تا برباد ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ لوگا برباد کرنے españی جو بیٹھے ہوئے وہ برباد کر رہے سے تو حال یہ ہے کہ پاکستان گریب جو بنده ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے یہاں پہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جو لوگ جو کام تر لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے چھوٹے لوگوں کا انہیں سوچنا چاہیے چھوٹے لوگوں کا سوچنا چاہیے ہمارا جو پڑوسی مونک انیبلر ملک ہے ہمارا انڈیا ان کے پرائیم منیسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جنہوں نے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر میرا تیسرا ٹین اور آیا اگر میں تھرڈ دفعہ پرائیم منیسٹر بنا تو میں اپنی پبلی کے لیے جو ان کے خواب ہیں وہ ان کو میں پورا کر دوں گا تو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو انہوں نے دیا ہے جو یہ سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں تو ہمارا تو بہت مسئلہ ہیں کہ ان کے پاس پورچنٹی وہ اپڑا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ایسا کوئی ہے نہیں کہ وہ ہمارے باکستان کے لئے کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لئے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خود کھا رہے ہیں ہمارے ملک کو جن کے کوشش نہیں دے رہے ہمارے ملک کے لئے کوئی پریکٹیکلی طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اگر میں اس میں بات کروں تو انڈیا کا جو انڈیا کے پرائیم میرسٹر ہیں انہوں نے جو فرسٹ نیور تھا تو ان کی جو اکانومی تھی وہ تسویں نمبر پر تھی تو جب سیکنڈ نیور آیا تو ان کی جو اکانومی تھی وہ پانچویں نمبر پر آ گئی ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے خواب پورا کر دیں گے انشاءاللہ اللہ وہ کر رہے ہیں وہ کریں گے اگر میں اس میں بات کروں تو انڈیا کے جو پرائیم میرسٹر اگر وہ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ادھر سے بڑے سے بڑا انویسٹر لے کے آتے ہیں اپنے ملک میں اپنی کنٹری کا سوچ رہے ہیں اور بہت ساری اپرچونٹی اپنے پاکستان کے بکاتے ہیں تو پاکستانی اگر پرائیمشٹر کیسی بھی میں جاتے ہیں تو ادھر سے اندوفی Potter consults to یا پاکستان کے باس بوکی setے پیسے لے کر آتے ہیں جسنا ہی بہت سور، آج نمبر پرائیم میری سنہیں ہے وہ پاکستانگی جب بھی کسیser کرتے ہیں اور پاکستانی کے شباح شریف ہے جو ایم کے پاس ہیں نا اچھی دیل کر کے ائیم 있을 سے کرتے لے کے آئے کے آئے کے چائنا کے پاس آئے کے جاتے ہیں انڈیا Waiting س کے رہے ہیں کہ ایم سے کرتے ہوئے پوچھ اچ 그건 انڈیا پوچھت بھائیose آپس چلوں اللہ میں انڈیا کر تھی果ونوں ہے وہ ان کے پاس ہمارے یہاں پہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو ملک کے لیے سوچیں ہمارے ٹھیک ہے تو انہیں چاہیے کہ ہمارے یہ ملک ہے اس کے لیے سوچیں چھوٹے طبقے انہوں کے لیے سوچیں کیونکہ کام وہ کرتا ہے اوپر والا بندہ بیٹھ کام نہیں کرتا تو آپ کیا لگتا ہے کہ ہماری پبلک کی بھی سوچ کو بھی بدلنا چاہیے جی اسے بھی بدلنا چاہیے بدلنا چاہیے اگر اس میں میں دنیا کی تیسری بڑی مویشیت انڈیا کو بنا دوں گا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور بہت ہی انہوں نے اپنی عوام کو بتایا ہے کہ بھائی نیکس ٹائم جب بھی میں پرائیم منسٹر بنا تو انڈیا کے لیے بہت بڑی پرچنیٹی لے کے آ رہا ہوں وہ دیکھیں بڑی بڑی کمپنی اپنی ملک میں لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وہ وہاں پہ اپنی کمپنیوں کو سٹارٹ کریں دیکھیں آپ گاڑیاں بغیرہ ہر چیز جو بھی ہے موائل بغیرہ وہ خود اپنا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ باہر سے نہیں سمبل کر جائیں کہ باہر سے نہیں مقاوار ہے ٹھیک ہے ان کے پاس ٹیکسی بہت سے زیادہ کام ہے لیکن ہمارے باہر پر ٹیکسی بہت زیادہ لگا دیا جو ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسی بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو پاکستان کی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے آپ اس پر بتائیے یہ آپ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے یہ ویسے تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں کوئی انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے اب ٹھیک ہے تو یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پبلک کی سوچ بھی چینج ہو نہیں جائیے پبلک کی سوچ جاری بات ہے چینج ہوگی تو پھر ملک چینج ہوگا نا پہلے سوچ چینج ہوگی پھر ملک چینج ہوگا آپ سے ملک بہت اچھا لگا شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا صوفیان 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 بھائی کیا کرتے ہیں آپ جی میں جا رہا ہوں جا رہے ہیں کیسے جا رہی ہے آپ کی جو جی الحمدللہ بہتری اچھی جا رہی ہے جو آج کا جو ہمارا ٹوپک اکانومی کو لے گیا پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات کریں تو پاکستان کی اکانومی آپ کو کہاں تک نظر آ رہی ہے بہتری کی طرف جاتی ہوئی میں نے جہاں تک دیکھا کوئی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی پاکستان کی تو ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا ان کے جو پرائیم منیسٹر نریندر موڈی نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر مجھے انڈیا کا تھرڈ دفعہ وزیراعظم یا پرائیم منیسٹر مجھے بنا دیا جائے تو میں انڈیا کے لوگوں کے سارے خواب پورے کر دوں گا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا بٹے دعوے کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں انڈیا کے لوگوں کے سارے خواب پورے کر دوں گا اور انڈیا کو ایک اکانومی کی طرف لے جاؤں گا کیا لگتا ہے کہ وہ جو انڈیا کے پرائیم منیسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ کہاں تک آپ کو سچی نظر آ رہی ہے دیکھیں انڈیا کے جو عبادی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تو یہ سٹیٹمنٹ کافی حد تک بہتر ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ پنجاب ہے جو بلکل ان کا وہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں آپ نے دیکھا وہاں پر فلڈ آیا ہے اور انہوں نے بلکل ان کا ساتھ نہیں دیا اور پنجابی جو بڑیں ہیں ان کا ساتھ پاکستانیوں نے دیا پاکستانوں نے اپنے وہ سارے ڈیم وغیرہ کھولیں ان کا سارا سلاح پاکستان میں آیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے منتیں کی ہیں راجستان میں جو ٹھیک ہے اس سلاح آیا کہ ڈیم کھولیں اپنا جو پنجاب کا جتنا بھی فلڈ ہے وہ ریلیز ہوواں پہ کسی اور صوبے میں لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور پاکستان نے اس کا ساتھ دیا اور پاکستان کے لوگوں کو وہ بہت پسند کر رہے ہیں بہت محبت کا حضار کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں پہ تو گانے بند رہے ہیں پاکستان کے لیے اور بہت زیادہ محبت کی جارہی ہے پاکستان دراجستان کے علاقے میں بات کریں تو اگر اس میں یہ میں بات کروں کہ انڈیا اگر اتنا بڑا کنٹری ہے تو اس کے تو اس کے لیے تو مشکلات بھی بہت زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے نا اس کے لیے تو مشکلات زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ نقصانات کے چانسی زیادہ ہوں گے بہت سارے سٹیپ انیشل سٹیپ ہوتے ہیں وہ بہت دھیان سے لینے بڑھتے ہوتے ہیں دیکھیں انڈیا کی نسبت پاکستان کے بعد ہی بہت تھوڑی ہے یہاں پہ اگر سلاب آئے گا تو نقصان یہاں پہ زیادہ ہوگا جہاں تک میں نے دیکھا کیونکہ ہمارا ملک چھوٹا ہے چار سوبے ہیں وہاں پہ سوبے بھی بتیس ہیں تو اگر وہاں پہ کہیں پہ بھی سوٹ دیا جاتا پاکستان دن با دن ڈاؤن ہوتا کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو اور کیوں ہوتا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کے جو پولٹکس کے مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں اور کھا کر پاکستان کو واپس چلا جاؤں باہر چلا جاؤں وہاں پہ پیسے بناوں اپنے بچوں کو پڑھاؤں تو اس وجہ سے پاکستان کی ایک آنے میں ٹھیک نہیں ہو سکتی پاکستان کے جو منسٹرز ہیں یہ کیوں اپنے اپنا ٹائم پیریٹ پورا نہیں کرتے تین سال یا دو سال یا دائی سال یا تین سال تک یہ رہتے ہیں جیسا کہ ہمارے جو پروسی ملک انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ دس سال پورے کرنے جا رہے ہیں اور وہ اگلے پانچ سال بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو منسٹر ہیں کہ میں آگے پانچ سال بھی کروں گا تو انڈیا کو میں بہت زیادہ ڈویلمنٹ کی طرف لے جاؤں گا کیا آپ سمجھتے ہیں اس بارے میں پاکستان میں یہ مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا اقتدار پورا نہیں کرتی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے پریشریز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹر لگا کہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ان کے خلاف کیا کہتے ہیں ایف آئی آرز ہوتی ہیں مقدمے چلتے ہیں اگر میں اس میں بات کروں کہ ایڈیا کو پرائم منسٹر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں اور اسے ایک سے بڑھ کر ایک انویسٹر لے گی آتے ہیں کبھی ایلون مسک ٹیسلا کمپنی لے گی آ رہا ہے کبھی آئی فون کی کمپنیز ادھر آ رہی ہیں پلانٹ لگ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے پانچ سالوں میں انڈیا آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے دیکھیں آئندہ پانچ سال تو بڑی دور کی بات ہے انڈیا آگلے دو تین سال میں بہت کچھ کرے گا پاکستان کی نسبت پاکستان بہت پچھے جا رہا ہے اس کی نسبت دیکھیں آگر آپ نے دیکھا ہو پچھے تین چار سال پہلے ان کا جو روپے کی قیمت پاکستان سے صرف زیادہ اب دیکھ لیں اب ان کی جو پرائس ہے پاکستان میں تین روپے کے برابر ہے تین روپے کے اوپر چلے گی ہے بلکل اوپر چلے گی ہے تو وہ کافی اوپر جا سکتا ہے دو تین سال میں پانچ سال تو بہت دور کی بات ہے پاکستان کی آنے والے پانچ سال آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں پاکستان کی آنے والے پانچ سال میں آپ کو اپنا فیچرز کے اور نظر آ رہے ہیں بلکل نہیں آ رہا کیونکہ پاکستانی کرزی ہو رہا ہے اور ہر بندہ یہاں پر کرزے میں ڈوبا ہوئے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اگلے پانچ سال بھی ایسی گزنے ہیں اللہ نہ کرے اللہ بہتری کی طرف ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی حلال جلدی ٹھیک ہوں اور جلدی پاکستان جیسے ادھر کنٹری ڈویلمنٹ کی طرف جا رہی ہے پاکستان بھی ویسے جائیں تو آپ سے ملے کے بہت اچھا لگا شکریہ